بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آئیم آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہے ہوں جو کہ ایچ بیل بینک میں جاب آئی ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کون سی جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا واش کرنا آپ نیو چینل کو سبسکرائب لازمی کا دینا ہے دوستو اس میں جاب آئی ہوئے ہیں بہت زیادہ جاب آئی ہوئے ہیں فرسٹ اف آل کی بات کریں تو کمپلینس آفیسر کی جاب ہے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر دیکھیں دوستو کریڈٹ انیلیسٹ رسک منیجمنٹ کی جاب ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے سینئر آڈیٹ منیجر برانچ آڈیٹ انٹرنل آڈیٹ کی جاب ہے اس کے بعد نیکسٹ منیجر سی ٹی آر ریویو گلوبل کمپلینس آنڈ کنڈکٹ کی جاب ہے اس کے بعد نیکسٹ ٹیم لیڈر نیم سکرینگنگ گلوبل کمپلینس آنڈ کنڈکٹ کی جاب ہے اس کے بعد نیکسٹ لیڈ ٹی بی ایمل انیورسٹیگیشن کی جاب ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی ایڈوکیشن ایکسپیرینس آر نیکسٹ اس کی مزید دیٹیل دیکھ سکتے ہیں ہر ایک جاب کی مینشن ہے اس کے بعد اگر جو ہے ایکسپیرنس ہیں تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ فریش ہیں فریش یعنی کہ کوئی ایکسپیرنس نہیں رکھتے تو فریش گریجویشن والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل مینشن ہے اس کی مزید انسکشن آپ نے ریڈ کا لینی ہے اور ان کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے دوستو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم بروزر اپن کر لینی ہے اور یہاں پر آپ نے ایک ویب سے سارچ کر لینی ہے ویب سیٹ کا نام ہے الارٹ جاب ناکس باٹ کام الارٹ جاب ناکس ڈاٹ کم گوگل پر سارچ کریں گے تو آپ کے سامنے الارٹ جاب ناکس ڈاٹ کم کی جو رینل ویب سائٹ ہے آپ کے سامنے اپن ہو جائے گی اور فرسٹ اف آل آپ کو یہ جاب نظریں گی نیو ایچ بیل بینک کی جاب دوہزار چوبیس اور یہ بے شمار جاب ہیں دوستو آپ یہاں پر جو ہے اس کی ڈیٹیل دکھاتا ہوں اس کے بعد ناکس اگر مزید جاب دیکھنا چاہتے ہیں کہ نیشنل بینک کا پاکستان جاب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ناکس پی ای 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 یعنی کے پنجاب ایڈوکیشنل انڈومنٹ فانڈ یعنی کے سکالرشپ پروگرام ہے اگر یہ بھی آپ جائن کرنا جائن کر سکتے ہیں اس کے بعد ناکس میں سینئر جونئر ای ڈیکزیکٹو کی جاب ہیں فریش والے بھی اپلئی کر سکتے ہیں یو بیل بینک میں کسٹمر کیر افیسر کی جاب ہیں اس میں مائٹرک والے بھی اپلئی کر سکتے ہیں اس کے بعد ناکس فینڈ کا میکروفننان بینک میں جاب ہیں اس کے بعد ناکسٹری یہاں پر دیکھیں تو تو بینک پنجاب میں ٹیلر کی جاب ہیں اسی طرح آپ کو بہت ساری جاب نظر رہنگی جو کہ آپ کورمنٹ جاب پریوی جاب یا پھر آپ بینکنگ جاب میں جو ان کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ہر ایک جاب منشن ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو ریڈ مور کے اکشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے اس جاب کی ڈیٹیل یہاں پر ایڈ بھی آ جائے گا کہ یہاں پر کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اس کے بعد ہر ایک جاب کی جو ایڈ ہے وہ آپ کو منشن ملے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو جس جاب کا بھی ایڈ دیکھنا چاہیں وہ آپ کو ون بی ون دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچٹ آپ نے اپلائی کیسے کہنا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا نیچ چاہیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا جس کا نام ہے کیریئر تو آپ نے کیریئر کے اپشن پر کلک کرنا ہے جب کیریئر کے اپشن پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے جو ہے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کو یہ جاب نظر آئیں گی جو کہ ہم نے دسکس کی ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سینئر مریجر اس کے بعد یونیٹ ایڈ کریڈٹ ایڈر ٹیم لیڈر اور نیچٹ ٹی بی ایمیل انویسٹیگیشن سینئر آڈر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو ان میں سے جس پر بھی جس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں یا جس کے پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس پر کلیک کر دینا ہے جیسے کہ میں کمپلینس ٹرینی افیسر کی جانب پر اپلائی کرنا چاہتا ہوں جس میں فریش والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کی ڈسکرپشن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مینیموم ایکسپیرینس آپ کے سامنے جو ہے ناٹ اپلائی کیابل یعنی کہ ایکسپیرینس ریکوائر نہیں ہے اس کے بعد نیکٹ ہے اس کے مزید انسکرپشن ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ اپلائی نو کا اپشن ہے تو آپ نے اپلائی نو کے اپشن پر کلیک کر دینا ہے جب اپلائی نو کے اپشن پر کلیک کریں گے تو آپ سے یہاں پر جو ہے ای میل مانگے گا کہ اپنا ای میل اڈریس انٹر کریں تو یہاں پر اپنا ای میل اڈریس انٹر کریں گے اس کے بعد آئی اگری ویڈ اٹرمنٹ کنڈیشن کے اپشن پر کلیک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہ نیکسٹ کا اپشن ہے تو آپ نے نیکسٹ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب نیکسٹ کے اپشن پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا اور جو ای میل دیں گے اسی پر ایک جو ہے ویریفیکیشن کوڈ آئے گا جو کہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ کیپ می سائن ان کے اپشن پر کلک کر کے ویریفائی کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب ویریفائی کے اپشن پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے نیکٹ پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر آپ کے سامنے ایک فارم آ جائے گا جس کو آپ نے فیل کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ لنک دن کے ذریعے جو ہے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی ویڈ لنک دن اگر ویب سیٹ پر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو اس کے ذریعے آپ یہاں پر جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ٹا اپلائی کر لینا ہے اس کے بعد اب پہنے ٹوا سلیک ہیں جو ہے کی میل ہیں تو میسیس کر دیں گے اس کے بعد آپ نے ایمائل ایڈریس دینا ہے اس کے بعد آپ نے پانے آalalٹرینیٗ کنٹیکٹ نمبر، کوئی گھر کا نمبر دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد پرسنل انفارمیشن ہے اس میں آپ نے کیا کہنا ہے یہاں پر پرسنل انفارمیشن میں سب سے پہلے آپ نے آئی ڈی کارڈ کے مطابق ڈیٹا بات انٹر کرنی ہے اس کے بعد نیچنل ایڈنٹی فائر کا اپشن ہے تو آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے جب اس پر کلک کریں گے تو سب سے پہلے اپنا جو کنٹری ہے وہ لکھیں گی کونسا کنٹری ہے آپ نے سلیک کر لینا ہے تو بہت سارے کنٹری آپ کے سامنے آئیں گے جو بھی آپ کا کنٹری آپ نے اس کو چوز کا لینا ہے اس کے بعد نیچٹ آپ نے کیا کرنا ہے کنٹری چوز کرنے کے بعد آپ نے نیچنل آئی ڈی ٹائپ بتانی ہے کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ جو بنا ہوا ہے وہ نیچنل کمپیوٹر ہے نیچنل ایڈنٹی کارڈ ہے یا پھر پاسپورڈ ہے تو آپ یہاں پر جو بھی ہے آپ کا سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچنل آئی ڈی ہے تو یہاں پر آپ نے آ 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 اس کے بعد نیکسٹ پلیس آپ ایشو کہوں پر آپ کا آئی ڈی کارڈ ایشو ہوا اس شہر کا نام لکھیں گے اس کے بعد آپ نے دن کی اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کی یہ انفارمیشن سیو ہو جائے گی اس کے بعد نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے ڈائی ویسٹی انفارمیشن ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے جینڈر سلیکھ کر لینا ہے کہ آپ میل ہیں یا فی میل اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر مریٹر سٹیٹس بتانا ہے کہ آپ سنگل ہیں یا میریڈ ہیں یا پھر کوئی اور ہیں یہاں پر سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپ نے اڈریس اپنا لکھنا ہے اڈریس میں آپ نے سب سے پہلے اپنا کنٹری چوز کا لینا ہے اس کے بعد پروین صوبہ لکھنا ہے اس کے بعد سیٹی شہر لکھنا ہے اس کے بعد نیکسٹ اڈریس لائن وان ہے اڈریس لائن ٹو اور اڈریس لائن تھے یہاں پر تین قسم کے آپ اڈریس دے سکتے ہیں یعنی کہ پرزنٹ اڈریس پرمانٹ اڈریس اور جو ہے پوسٹل اڈریس آپ کے مرضی ہے جو بھی اڈریس دینا چاہیں تین قسم کے آپ کے اڈریس ہیں آپ ایک ہی اڈریس تینوں جگہوں پر دینا چاہیں تو آپ کے مرضی ہے وہ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد پوسٹل آپ نے کوڈ لکھنا ہے آپ کا کوڈ کیا ہے اس کے بعد نیکسٹ ریجن آپ نے لکھنا ہے پوسٹل کوڈ ڈاک کا کوڈ ہوتا ہے وہ آپ نے لازمی انٹر کرنا ہے اگر نہیں آتا تو گوگل کر لیں گے وہ آ جائے گا آپ نے وہ یہاں پر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ ریجن آپ نے بتانا ہے آپ کا ریجن کون سا ہے یعنی کہ کس ریجن میں رہتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے جی ریجن ہوں گے آپ یہاں پر جو بھی آپ کا ریجن ہو آپ نے اس کو سلیک کا لینا ہے اس کے بعد اپلیکیشن کوششن ہے تو یہاں پر آپ سے کوئی کوششن پوچھے گا کہ have you ever been arrested or convicted for any offense or crime یعنی کہ آپ نے کوئی جرم وغیرہ کیا ہوئے کوئی arrest ہوئے ہوئے ہیں یعنی کہ آپ پولیس وغیرہ کی verification میں آپ ملوز ہیں تو یہاں پر آپ yes or no میں جواب دیں گے اگر آپ نے کوئی قانونی کروایا پر ہوئی ہے تو yes کریں گے اگر نہیں ہے تو no فائل دیں گے اس کے بعد نیکسٹ ریجن کہہ رہا ہے have you ever been dismissed or determined by any of your previous employer یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے کوئی جاب کرتے تھے اس میں آپ dismissed ہوئے یا terminated ہوئے تو yes or no میں جواب دیں گے اس کے بعد نیکسٹ are you applying through female returnship program یعنی کہ پہلے جو ہے آپ female returnship program میں آپ جو apply کر چکے ہیں yes or no میں جواب دیں گے اس کے بعد have you ever worked with hbl before a full time employee or through a third party یعنی کہ آپ hbl میں پہلے کوئی جاب کر چکے ہیں یا نہیں تو yes or no میں جواب دیں گے اس کے بعد have you ever received sign written offer from hbl یعنی کہ hbl سے آپ نے پہلے کوئی return test وغیرہ return offer letter لیا ہے تو yes کریں گے اگر نہیں لیا تو no کر دیں گے اس کے بعد next کہہ رہا ہے کہ are you a permanent employee of bank یعنی کہ آپ bank میں پہلے permanent employee ہیں yes or no میں جواب دیں گے اگر ہیں تو yes اگر نہیں ہے تو no کر دیں گے اس کے بعد what is your CGP percentage یعنی کہ آپ کی CGP یا percentage کیا آپ ہیں تو یہاں پر آپ جو بھی percentage یا CGP تو یہاں پر آپ نے اس کو choose کر لینا ہے اس کے بعد next ہے آپ نے please specify your age آپ کی age کتنا ہے تو یہاں پر آپ جو ہے وہ select کر لیں گے اس کے بعد next یہاں پر جو ہے academic professional qualification کا ہے یہاں پر آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنی qualification جو ہے وہ add کرنی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھ لیں دوستو ویڈ کمپلیٹ ایڈوکیشنل ہے ان کلاود ہائی سکول کالن یویسٹی اینی اف سارٹیفک آپ پر شویشنل یہاں پر ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو آپ نے یہ add education کے option پر کلک کر دینا ہے جب اس پر کلک کریں گے تو سب سے پہلے اپنی degree جو ہے وہ choose کر لینا ہے کہ آپ کے پاس کون سی degree ہے تو یہاں پر بہت ساری آپ کے سامنے degrees آئیں گی جو بھی آپ کے degree ہے آپ نے اس کو select کا لینا ہے اس کے بعد major subject اپنی degree کے جو main subject ہیں وہ لکھنا ہے اس کے بعد institute ادارے کا نام بتانا ہے جیسے ادارے سے آپ نے degree کی تو یہاں پر بہت سارے ادارے آپ کو نظر آئیں گے جو بھی آپ کا ادارہ ہے آپ کو یہاں پر choose کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اس کے بعد start date آپ نے جو degree کی ہے وہ کب شروع کی تھی end date کب ختم کی اس کے بعد education level پوچھ رہا ہے کہ آپ نے جو degree کی ہے وہ اس کا level کیا ہے یعنی کہ اس میں جو ہے graduation یا master لے والا ہے جو بھی slai کر سکتے ہیں average grade بتانا ہے کہ آپ کے grade کیا ہے آپ نے جو degree کی اس میں کتنا grade ہے آپ کا اس کے بعد ناکتے cgp وغیرہ آپ کی کتنا بنی اس کے بعد ناکتے comment آمنے بتانا آپ نے degree کے بارے میں تھوڑی بڑی information یعنی status بتانا ہے کہ آپ کے degree جو ہے complete ہے incomplete ہے title بتانا ہے کہ آپ کے degree جو کی پوچھ رہا ہے کہ آپ نے جو degree کی ہے highest education level ہے یعنی کہ وہ آپ کی degree highest ہے یا پھر اس سے مزید کوئی آپ نے high degree کی ہوئی ہے تو yes اور no میں جواب دیں گے اس کے بعد next آپ نے یہ done کے option پر click کر دینا ہے تو آپ کی information save ہو جائے گی اس کے بعد next work experience یعنی کہ اگر آپ experience رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ نے add experience کے option پر click کر دینا ہے جب اس پر click کریں گے تو employer name بتائیں گے آپ نے کون سے جو ہے کس قسم کی job کرتے تھے job title بتائیں جاب کا نام کون سی job کرتے جب started کب شروع کی تھی end date کب ختم کی اس کے بعد یہاں پر current job یعنی کہ بھی وام پر job کر رہے ہیں تو اس پر click کریں گے اس کے بعد country بتائیں گے کس country میں جاب کرتے تھی reason for leaving کیوں چھوڑا آپ نے job کو reason بتائیں گے اس کے بعد done ki option پہ click کر دینا تو آپ کی information بھی save ہو جائے گی تو experience اگر رکھتے ہیں تو add experience کریں گے اگر نہیں رکھتے تو اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کے بعد next is supporting document and URL یعنی کہ آپ کن کون document add کرنے ہے اس میں آپ نے سب سے اپلوڈ کر دینی ہے اس کے بعد next ہے یہ پر option add cover letter تو یہ پر آپ نے اپنا cover letter add کرنا ہے تو add cover letter کے option پہ click کریں گے اپنی file میں آئیں گے file میں آنے کے بعد آپ نے اس کو select کرنا ہے cover letter کو اور یہ پر upload دینا اگر آپ کے پاس جو cv یا cover letter ہے وہ پڑے ہوئے ہیں ڈرائی میں اس کا link بھی یہاں پر paste کر سکتے ہیں یہاں پر link option موجود ہے تو اس کا link پیسٹ کر سکتے ہیں اگر کسی اور جگہ پر پڑی ہوئے تو link paste کر سکتے ہیں اگر آپ خود سکتے ہیں پیچر وغیرہ تو وہ بھی upload کر سکتے ہیں دونوں option موجود ہیں دونوں میں سے ایک آپ میں کر اس کے بعد اگر وہ کرتا ہے اس کے بعد ایشنل کمنٹ وغیرہ بتانا چاہئے وہ بتا سکتے یس اور نو میں جواب دیں گے اس ایکسٹر انفارمیشن ہے اس میں ہاؤس لون کا پوچھ رہا ہے ہاؤس لون وغیرہ لیا ہو ہے تو یس اور اگر نہ نو پراپرٹی ٹائپ بتانا ہے پراپرٹی آپ کی کس جگہ پر ہے یعنی کوئی جو ہے انتریائی علاقے میں یا کوئی اور علاقے میں وہ بتا سکتے پراپرٹی لوکیشن بتا سکتے ہیں کس شہر کے نزدیک ایک کار لون وغیرہ لیا ہو ہے تو یس وغیرہ نہیں اس کے بعد کار میک مادل یہاں پر پوچھ رہا ہے تو یس اور نو نو کرتے جائیں گے کوئی اگر نو کر دیں گے اگر بتانا چاہیں تو یہاں پر کریں گے اس کے بعد ای سیگنیچر کا اپشن ہے تو یہاں پر اپنے سیگنیچر جو ہے وہ کرنے اپنا لکھنا ہے وہ ہی سیگنیچر ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ سابمیٹ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا یہاں پر مکمل طور پر اپلائی ہو جائے گا تو اس طرح دوستو آپ نے اپلائی کرنا اس طرح آپ ایچ بی ایل میں مختلف قسم کی جاب حاصل کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی جاب کے آج کی نیو انفرمیشن مزید جاب کے لیٹ اپ تک انفرمیشن روزانہ ڈی ٹیل کے ساتھ پہنچ تیرہ تو اس ویڈیو کو لائک کردیں چینل کو سبسکرائب کردیں اور بل بٹن کو دبا دیں مجھے دیجئے اجازت دوستو اللہ حافظ